اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی ربی زدن علم انشاءاللہ تعالی قصص الانبیاء میں آج سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں گے توریت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو نصب نامہ موجود ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالح بن عامر بن شالح بن عرف کشاد بن سام بن نوح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا تک یہ جو سلسلہ نصب ہے یہ تورات میں یوں بیان کیا گیا ہے اور یوں پتا چلتا ہے تورات سے کہ ابراہیم علیہ السلام سامی النسل ہیں لیکن اگین میں آپ سے وہی بات کہوں گا کہ یہ کتوب متقدمہ یعنی پچھلی کتابوں میں آتی ہیں باتیں لا نصدقهم ولا نکذبهم نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی تقذیب کر سکتے ہیں واللہ عالم بالصواب ہم کہتے ہیں لیکن انفرمیشن کے لیے ہم یہاں نقل کر رہے ہیں قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر بتایا ہے اور تاریخی کتب میں تاریخ لکھا ہے تو تاریخ تاریخ یا آذر اہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں تاریخ جو ہے وہ اسمی نام ہے اور آذر جو ہے وہ وصفی نام ہے آذر جو ہے دراصل علماء کہتے ہیں کہ عبرانی زبان میں محب سنم کو کہا جاتا ہے چونکہ تاریخ میں بد تراشی اور بد پرستی دونوں وصف موجود تھے کہ وہ بد کو تراشتے بھی تھے اور وہ بد پرستی بھی کرتے تھے اس لیے ان کو آذر کہا گیا قرآن حکیم نے ان کے وصفی نام سے ہی ان کو یاد کیا ہے یا ان کو بیان کیا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کتب متقدمہ تورات وغیرہ میں جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور جس کے گھر میں رہے اس کا نام پوٹیفر بیان کیا جاتا ہے لیکن قرآن نے ان کو عزیز مصر کہا یعنی ٹائٹل سے اس طرح فرعون کو فراع نہ کہا بادشاہ کو ملک کہا نام نہ لیا تو مشہور تفسیر مجاہد رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مجاہد رحمت اللہ علیہ یہ ان کا انتقال ہوا ایک سو تین ہجری میں تو یہ صفح اول کے تابعین میں سے ہیں اور کافی مفسرین وہ ان سے رجوع کرتے ہیں تفسیر کے معاملے میں تو ایک مشہور بہت ہی مشہور مفسر ہے تو بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ آذر جو ہے دراصل اس بت کا نام تھا جس کے یہ پجاری تھے اسی نسبت سے ان کا نام بھی آذر پڑ گیا قدیم زمانے میں بت پرست لوگ اپنے بچوں کے نام بتوں کے نام پر رکھ دیا کرتے تھے اور یہی امام مجاہد کا قول جو ہے یہ حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ کے نام سے یاد فرمایا ہے قرآن نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملت اسلام کے باپ اور اسلام کو ملت ابراہیم قرار دیا ہے روایت بخاری میں بھی اس قسم کی تصریح ملتی ہے صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کے بارے میں دریافت کیا تھا تم کے ماہ ہاظیہ الاضحیہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کا جب تعرف کرایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار تھے بلکل ایک رخ تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور دنیا میں بھی ان کی بھلائی دی اللہ سبحانہ وتعالی نے اور آخرت میں بھی وہ یقینا صالحین میں ہوں گے پھر ہم نے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے تو سورة النحل کی آیاء نمبر ایک سو بیس سے ایک سو تئیس تک اللہ عز و جل نے یوں ابراہیم علیہ السلام کو انٹروڈیوز فرمایا ہے ایک اور مقام پر اللہ عز و جل سورہ علی عمران میں فرماتے ہیں کہ ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کانا حنیفا مسلما ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی البتہ وہ ایک خدا کی طرف جھکنے والے مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے اسی طرح سورہ مریم میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمِ اِنَّهُ كَارَ صِدِّقَ النَّبِيَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ مجسم سچائی اللہ کے نبی تھے ایک اور جگہ ارشاد ہے وَلَقَدَاتَيْنَا عِبْرَاہِمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ یہ سورة الانبیاء کی آیت ہے اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو رشت و ہدایت شروعی سے بخشی تھی اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں تو یوں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مختلف جگہوں پہ قرآن میں مختلف انداز سے ان کا تعرف کرایا اور قرآن میں کئی صورتیں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے جن کی تعداد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن کی پچیس صورتوں میں سکسٹی نائن دفعہ آیا ہے ان صورتوں کے نام یہ ہیں سورة البقرہ، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة الانعام سورة توبہ، سورة ہود، سورة یوسف، سورة ابراہیم سورة الحجر، سورة النحل، سورة مریم، سورة الانبیاء، سورة الحج سورة الشعراء، سورة العنقبوت، سورة الاحزاب، سورة الصافات سورة الصاد، سورة الشعراء، سورة الزخرف، سورة الذاریات، سورة النجم سورة الحدید، سورة الممتحنہ، سورة الاعلا یعنی سورہ بقرہ سے لے کے سورہ اعلیٰ تک اتنی دفع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ عز وجل نے اس قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور بعض صورتوں میں تو کئی آیتوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں آیا ایک سو چوبیس ایک سو پچیس ایک سو چھبیس ایک سو ستائیس ایک سو تیس ایک سو بتیس ایک سو تینتیس ایک سو پینتیس ایک سو چھتیس ایک سو چالیس اور پھر اور بھی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو سب سے زیادہ سورہ بقرہ میں آیا ہے اس کے علاوہ پھر سورہ آل عبران وغیرہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کافی دفعہ میں ملتا ہے تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق کے قصب اور کے باشندے اور اہل فددان میں سے تھے اور ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے کے لیے لکڑی کے بدھ بناتے اور فروغ کرتے تھے مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو شروعی سے حق کی بصیرت اور رشت و ہدایت عطا فرمائی تھی اور وہ یقین رکھتے تھے کہ بدھ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ ہے تو یوں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں آنکھ کھولی وہ بیبلون عراق کی سرزمین تھی اور کا مقام تھا اور ان کے والد جو ہے وہ اس پیشے میں تھے بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض علماء کی رائے ہے کہ نہیں وہ ان کے والد نہیں بلکہ ان کے چاچہ تھے اور بعض کا اس طرف رجحان گیا ہے کہ نہیں جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ ان کے والد تھے تو وہ ان کے والد تھے اور بعض نے کہا کہ نہیں عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ بعض دفعہ چاچے کو بھی والد ہی کہہ دیا جاتا ہے اسی لیے جو ہے انہوں نے اس کے اس طرف اشارہ کیا کہ نہیں وہ جو ہے وہ ان کے چاچہ ہے والد نہیں تو یہ علمی اختلاف ہے اگن ایسی بات ہے کہ جس میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے بعد آنے والی نبی انہی کے نسل سے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نصر بائبل میں جو ہے وہ میں نے آپ سے بیان کیا کہ ابراہیم بن تاریخ اور تاریخی آذر ہے لیکن یہ سلسلہ نصر بہت مختصر اور نامکمل ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام میں یہ بھی پھر علماء کی تحقیق ہے قرآن اور حدیث تو اس پر خاموش ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کم از کم تین ہزار سال کا وقفہ ہے اور تین ہزار سال میں اتنے تھوڑے لوگ نہیں ہو سکتے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تاریخ کا لقب آدر بعض کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ آذر تھا آدر جو ہے وہ کالدی یا کلدانی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں پھر یہی نام آذر کے نام سے ہے کیونکہ جب زبانیں بدلتی ہیں تو تلفز بدل جاتا ہے مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع ہے عربی میں عیسیٰ ہے اور اگر آپ ہسپانوی زبان میں دیکھیں تو ان کو حسوس کہتے ہیں اور انگلش میں جیزس کہتے ہیں اور انگلش میں اور اسپانوی زبان میں سپینش میں لکھنے کے سپیلنگ ایک ہی جیسے ہیں لیکن ہسپانوی زبان میں جے کا پرونانسیشن ہا سے ہوتا ہے تو وہ حسوس ہو گئے تو اسی لیے کبھی کبھی زبان بدلنے سے ناموں کے تلفز بدل جاتے ہیں اس لیے جو ان کی کلدانی زبان تھی اس میں آدر ہیں اور عربی میں آذر ہیں یہ علماء کی تحقیق ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آذر کہلائے تاریخ کیونکہ بتراش اور سب سے بڑے پجاری تھے اس لیے ان کا نام آذر مشہور ہو گیا اور قرآن نے بھی ان کو اسی لقب سے پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق میں کوثہ کے مقام پر پیدا ہوئے اور بعض ان کی جائے پیدائش بابل یا الور کا قرار دیتے ہیں جبکہ قصص القرآن میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شمالی عراق کے شہر فدان ارام میں پیدا ہوئے تھے اور معجم البلدان میں لکھا ہے کہ فدان ارام الجزیرہ یعنی شمالی مسپوٹیما میں حران کے انراح میں ہے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ یہاں پیدا ہوئے اور صحیح تر یہ ہے کہ ان کی جائے پیدائش بابل کی سرزمین میں ہیں اور یہ تمام علاقے جو ہیں وہ بابل کی سرزمین میں یا اس کے آس پاس کے علاقے ہیں تو ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ بابل کی سرزمین کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بت پرستی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بتوں کا باطل ہونا اور اللہ کی وحدانیت کا عاشقار ہونا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد آذر کو اسلام کی تلقیم کی اس کے بعد اپنی قوم کے سامنے انہوں نے دعوت رکھی انشاءاللہ تعالی پھر اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کوثہ کے مقام کو مانا جائے تو حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش اگر کوثہ ہے تو بابل کے شمال مشرق میں تھا بابل سے اس کا فاصلہ تقریب چالیس کلومیٹر بنتا ہے معجم البلدان میں کوثہ کی زیل میں لکھا ہے کہ یہ نہر کوثہ کے کنارے واقع تھا جو بنو عرفخشت بن سام بن نوہ میں کوثہ نامی شخص سے موصوم تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بونا بنت کررمہ بن کوثہ کے دادا تھے نہر کوثہ فراد سے نکالی گئی پہلی نہر تھی مشہور تابعی حضرت عبیدہ سلمانی نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم کوثہ کے نبطی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی ایک قول ان سے یہ نقل ہے ان سے مروی ہے کہ ہم خاندان قریش نبط کوثہ کی ایک شاق ہے اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ قریش حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں جو کہ کوثہ کے نبطی تھے عید فاروقی میں فتح قادسیہ کے بعد سعید بن ابی وقاس کے حکم پر زہرہ بن جویا نے کوثہ کے تاریخی شہر پر حملہ کیا اور وہاں کے حاکم شہر یار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا مقام روایت کے مطابق یہ وہی جگہ تھی جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا تھا حضرت سعید نے بابل سے کوثہ جا کر اس کی زیارت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا اور پھر قرآن کی آیت پڑی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور اور کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا یہ بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جنوبی عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے اور پھر وہیں سے آپ نے حران کی طرف ہجرت کی تھی دریائے فراد کے دائیں کنارے پر واقع اور عراق کا ایک بہت قدیم شہر تھا جسے چوتھی ہزاری یعنی فور تھاؤزن بیسی چار ہزار سال قبل مسیح میں سمیری قوم نے آباد کیا تھا تھری تھاؤزن بیسی میں یہ شہر اپنے عروج کو پہنچا اور دو ہزار سال قبل مسیح یعنی ٹو تھاؤزن بیسی کے لگ بھگ خوزستان فارس کے اعلامیوں نے اسے بڑی حد تک تباہ کر دیا ستھرویں صدی قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے گلدانی بادشاہوں کے عہد یعنی چھ سو چبیس قبل مسیح سے پانس سو چالیس قبل مسیح کے دوران کا جی جو زمانہ ہے اس میں اور نے ایک بار پھر شورت حاصل حتیٰ کہ ایرانی شہنشاہ کو روش کبیر یعنی خورس یا سائرس عاظم یا بعض لوگوں نے اسے ذلقرنین کہا ہے اس نے اسے فتح کر لیا کیونکہ ذلقرنین کی بابت اختلاف ہے بعض اس کو ایک بادشاہ مانتے ہیں بعض اس کو دوسرا بادشاہ مانتے ہیں پھر جب ذلقرنین کی بابت بات ہوگی تو پھر وہاں ہم تفصیل میں اس کو ذکر کریں گے بارہا اس کے بعد اور بتدریج زوال کی نظر رہا اور آکسفورٹ انگلش ریفرنس دکشنری کلدانی حکمرانوں کی نزبت سے اسے اور کلدانیہ بھی کہا جاتا ہے انگلش ریسرچر یعنی کہ انگریز محقق لیونارڈو ولے نے جو نائنٹین ٹوئنٹی ٹو سے نائنٹین ٹائٹی فور میں اور کے کھندر دریافت کیے جو ان ناصریہ شہر کے بالمقابل دریائے فیراد کے جنوب میں تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں بابل سے اور تقریباً دو سو پچیس کلومیٹر جنوب میں ہے اور ان دنو تل المقیر کہلاتا ہے تو یہ چند ڈیٹیلز تھیں ان مقامات کے بارے میں جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے شہر تھے یا آپ کے ابتدائی زمانے کے شہر تھے پھر اسی طرح انشاءاللہ جب آگے معاملہ چلے گا تو ہم بابل کے بارے میں حیران کے بارے میں حلب کے بارے میں اور پھر ان دیگر شہروں کے بارے میں بھی بات کریں گے جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ نے ہجرت کی یہ آپ کا گزر ہوا تو جیسا کہ آپ سے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں پر ان کے گھر میں بدھ بنائی جاتے تھے صبح شام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ یہ بے جان مورتیاں میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور گھڑتا رہتا ہے اور شام کو اسی بدھ کے آگے پھر سر بھی جھکاتا ہے یہ عجیب و غریب کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیچین کر دیتی تھی ان کا دل و دماغ اس حالت کو قبول کرنے کے لیے قطعاً آمادہ نہ ہوتا تھا جو بدھ اپنی ذات میں دوسروں کا محتاج ہو کے اسے بنایا جائے وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچائے گا عبادت کے کیسے لائق ہو سکتا ہے زمین و آسمان کا کیسے مالک و خالق ہو سکتا ہے جس کو خود تخلیف کیا جاتا ہے تو سورہ انبیاء کی آیت کسی عنوان سے متعلق ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْتَهُ مِن قَبْلِ اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشت و ہدایت عطا کی تھی تو اس ان آیات کو پھر تفصیل سے ہم انشاءاللہ جیسے جیسے وہ آئیں گی ان کو ہم ذکر کریں گے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد جب یہ ماحول دیکھا کہ پوری کی پوری قوم بد پرستی ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں اس قدر منحمک ہے کہ اللہ واحد و برتر کی قدرت مطلقہ اور اس کی برتری کا کوئی تصور بھی ان کے دل میں نہ گزرا ہے نہ ان کو احساس ہے تو اب انہوں نے اس بات کا تہیہ کیا کہ وہ اپنی قوم کی طرف جائیں گے اور ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر نظر ڈالی خود ان کا اپنا گھر شرک کا سب سے بڑا مرکز نظر آیا باپ آزر کی بد سازی پوری قوم کے لیے برجہ و محور بنی ہوئی ہے فطرت نے آواز دی کہ دعوت حق کی ابتداء اپنے ہی گھر سے کرنی چاہیے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو مخاطب کیا اس کے بعد اپنی قوم کی طرف وہ توجہ ہوئے اور اس کو دعوت توہید دی اور قرآن نے ان تمام مضامین کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی قوم سے مناظرہ ہوا ان کا بادشاہ وقت سے مناظرہ ہوا اور پھر اللہ عز و جل نے ان کو ان تمام پروسسز سے گزارا جس کی اندر آزمائش بھی تھی اور پھر ان تمام مقامات سے گزارا جن سے گزر کر پھر اللہ عز و جل نے انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا اب آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرص کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزر ان کے چاچا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ویسے تو بعض علماء کہتے ہیں آپ کے والد کا نام آزر بن ناہر تھا بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل آپ کے چاچا تھے اور عرب لوگ چاچا کو باپ کہہ لیا کرتے تھے کوفے کے علاقے کے ایک بستی کوسہ سے آپ تعلق رکھتے تھے اور کوسہ بابل یا ورکہ میں پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا واقعہ کوسہ ہی میں پیش آیا ہے انشاءاللہ تعالی پھر مزید تفصیلات اس زمن میں ہم اگلے درست میں دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامَةِ